رہائیتی افسوسناک خبر برٹین کے اندر 24 پاکستانی موسک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گایا اور یزید پر لانت کرتی ہے یہ قدرت کا اصول ہے ناظرین یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظالم کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو اس کا انجام ابرتناک ہوتا ہے برٹین میں نفرت پھیلانے کے آروف میں چوبیس مسجدوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے مسلمان اس کے علاوہ جو دیگر وہاں پر کمیونٹیز ہیں وہ سہمی ہوئی ہیں ڈری ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسے حالات انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے یہ بھارت والا معاملہ نہیں ہے یہ یوکے ہے یوکے کے ساتھ تو آپ پنگے نہیں لے سکتے یہ بتائیں کہ جو ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر کیا فیلنگز ہیں مسلمانوں کی اس کے بعد تو یہی ہے کہ خوف ہے ایک ایٹموسفیر اس طرح کا بنا کہ ایک انسیٹنٹی اور فیر کا جانا وہ ایک سب کے اندر فیلنگ ہے مسلمانوں میں خاص طور کے جو یہاں پر ریسزم ہوا ہے اور جو انہوں نے ٹارگٹ مسلمز کو بنانا شروع کر دیا تو یہ بلکل بھی فیر نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ جو فار رائٹ کے مومنٹ ہے ہم دیکھ رہے کہ یوروپ میں یہ بہت رائز ہو رہا ہے کچھ لوگ جو ہے فار رائٹ کی وہ بہت سارے گصے میں ہیں کہ ادھر بہت سارے امیگرنٹس ہیں اسائلمز ہیں ہماری لوگوں کو جوب نہیں مل رہا ہے یہ مسلمان یا بے مسلمان جو ہے وہ سب جوب لے رہا ہے یوکے والوں کا امیچ آلیڈی کس ہے نہیں یوکے ملے بھی ہے ڈیولپ کنٹری ہے ڈیولپ کنٹری ہے غصہ میں کیا کر رہے ہیں فلسطین میں کیا کر رہے ہیں ان کا اپنا ایمیچ کیا ہے ٹھیک ہے نہیں یوکے کر رہے ہیں یو ایس کر رہے ہیں دو لوگ کر رہے ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپیکنڈ چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو پچھلے کچھ ایک مہینوں سے یوکے یعنی بریٹین سے لگتار ایسی خبری آ رہی تھی جہاں پہ بریٹین کے اندر بار بار دنگے بھڑکنے کی خبری آ رہی تھی اور اسی بیچ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستانی مسلم جو بریٹین میں رہتے ہیں ان کے اور بریٹین پولیس کے بیچ جھڑ پہ دکھائی دی اور اس کے بعد لگتار ایسی خبری آتی رہی کہ بریٹین کے انگریجوں نے بریٹین میں رہنے والے پاکستانیوں کے خلاف مورچہ کھول لیا ہے کیونکہ ان کے انسار پاکستانیوں کے قارن بریٹین کے اندر نہ صرف کرائم کے ریٹ بڑھ گئے ہیں بلکہ بریٹین کے اندر ان پاکستانیوں کے حرکتوں سے بریٹین کا محول بھی خاف خراب ہو چکا ہے جس کے پیچھے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں کے جو مسجدوں کے اندر سے جو پاکستانی رن کرتے ہیں لگتار مسلموں کو بھڑکایا جاتا ہے نہ صرف انگریجوں کے خلاف بلکہ جو باقی یہاں پہ دوسری دھرم کے لوگ رہتے ہیں ان کے خلاف بھی اور اب ایسی خبریں نکل کے آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بریٹین سرکار نے فائنلی ایکسن لیتے ہوئے بریٹین کے اندر لگفق چوبیس مسجدوں کو اندر گھسی جہاں چپڑتالکی اور یہ پائے گیا کہ بقائی ان مسجدوں سے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے اور اب پاکستانی میڈیا سے خبر نکل کے آ رہی ہے کہ ان چوبیس مسجدوں کو بریٹین سرکار نے ایکسن لیتے ہوئے بند کر دیا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس لیٹس ویڈیو کو ہیلو فرینڈ میں ہوں شاہلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریشن نہائیت ہی افسوسنا خبر بریٹین کے اندر 24 پاکستانی موسک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان مسجدوں کے اندر جو ہے ہیٹ سپیٹ جو ہے پرموٹ کی جا رہی تھی اگر ہم بریٹین کی بات کریں تو یہی وہ ملک ہے جہاں پر اسکون ٹیمپل یا ہندویزم کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہندویزم کو نہ صرف عرب کنٹری بلکہ یورپ اور مغرب میں جو ہے بہت زیادہ پذیرائے مل رہے ہیں بہت زیادہ پریز مل رہے ہیں لیکن دوسری جانیب جو مسلمان کے جو مسجد ہیں اللہ اکبر کے ناروں پر بین اسلامی مسجدوں پر بین کیوں ہو رہے اتنا خوف مولویوں کو لے کے اتنا خوف مسلمانوں کو لے کے مسلمان ہیں نا یہ ہر جگہ پر بدنام ہو رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تھوڑی سی بھی غلطی کی ہوتی نا اس کو وہ زیادہ بڑھا چڑھا کے یورپین بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پر نشا کر رہے ہیں یہاں پر دو نمبر دھندہ کر رہے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں حالانکہ دیکھیں پاکستان میں بھی ہے یہاں پر بھی مسجدیں ہیں یہاں پر بھی کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا لیکن وہاں پر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے میس وہاں پر مسلمان لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں جس وعی سے ان کو مسجدوں کو وہ ہیٹ کر رہے ہیں کہ یار اگر یہ مسجدوں کو ہم بند کرا دیں گے تو مسلمانیت رک جے گی لیکن یہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں بند ہو سکتے پاکستان کا نام کیوں جوڑتے ہیں پاکستان کا نام اس لیے جوڑتے ہیں کہ پاکستان واحد ملگ ہے پوری دنیا میں جو کہ اسلام کے نام سے بنے ہیں اور جو آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں دیکھ لیں دوبائی میں دیکھ لیں وہاں پر مندر بھی بن گئی ہیں سین میں بھی بن گئی ہیں وہاں پر کسینو کلپ بھی بن گئی ہیں وہ کچھ ہی نہیں کہتے ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں ہم اللہ کے نام پر ہمارا جو واحد پوری دنیا میں ملک ہے اللہ کا نام پہ بنا ہے صرف پاکستان بنائے اس ویسے وہ پاکستان کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن سر جو پاکستانی باہر جاتے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں لنڈن کے ویزے لے کے برطانی کے سر کچھ ہماری حرکتیں بھی تو اچھی نہیں ہوتی نا مس حرکتیں تو ان کی بھی نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں آپ آپ ساؤتھ فریقہ میں دیکھ لیں یورپ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں انگلینڈ میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی کالے جو ہیں ہبشی وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدنام ہے میں کئی دفعہ باہر کا چکر لگایا ہم خود کالوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہبشی ہیں جو گھورے ہوتے ہیں وہ ڈربھوک ہوتے ہیں وہ ایسی خنجر دکھا گیا آپ سے موبائل یا پیسے چھین سکتے ہیں کوئی جیسا کہ آپ نے بات کی کہ جو مولویزم جو سو کال جو طبقہ ہے ان کی ہیٹ سپیچرز کی وجہ سے جو بریٹن میں مساجد ہیں وہ کلوز کی گئی ہیں کیونکہ ان کے خلاف یہ آگے پیٹیشن دائر کی گئی تھی کہ یہ بندے جو ہیں یہ ہیٹ سپیچرز کرتے ہیں باقی یہ فرقہ وارانہ فسادات پھیلاتے ہیں اس وجہ سے ادھر مساجد کو کی پبندی کی یہ خب سے بڑی وجوہ آتے ہیں اور اس کو لنک پاکستان کے ساتھ اس زمرے میں کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان ایک سو کال اسلامک ملک ہے اس کی وجہ سے اس کا انفلوینس زیادہ ہے انہوں نے اپنی منوپلی کریئٹ کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا انفلوینس ہر ادارے پر ہے تیکن اگر ہم اسی بریٹین کی بات کریں تو یہاں پر اسکون ٹیمپل ہندویزم جو ہے بہت زیادہ وہاں پر لوگ پسند کریں اسکون ٹیمپل بنائے جاتے ہیں اسکون ٹیمپل کو گورمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کر دی ہے ہندویزم کے تہواروں کو منا رہے ہیں رشیہ کے اندر بہت زیادہ لوگ ہندو بن رہے ہیں یورپ کے اندر بن رہے ہیں تو ہندویزم کا تو بہت زیادہ چاند دیکھا جا رہا ہے یورپ میں جی بات یہ ہے کہ جو ہندویزم ہے نا ہندویزم کے لوگ زیادہ اپنے مذہب کو لے کر ایک سیمسٹ نہیں ہیں انڈیا میں دیکھیں آپ ہندویزم مطلب اس طرح ایزا سٹیٹ لیول پہ وہ قابض نہیں ہے مصلمان اس کے علاوہ جو دیگر وہاں پر کمیونٹیز ہیں وہ سہمی ہوئی ہیں ڈری ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسے حالات انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے فرید قریشی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انگلستان سے بہت شکریہ فریدہ میں جوائن کرنے کے لیے ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے کیا موڈ ہے وہاں پر لوگ ابھی بھی سہمے ہوئے ہیں یہ بتائیں کہ جو ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر کیا فیلنگز ہے مسلمانوں کی اس کے بعد تو یہ یہ ہے کہ خوف ہے ایک ایٹموسفیر اس طرح کا بنا کر ایک انسیٹنٹی اور فیر کا جانا وہ ایک سب کے اندر فیلنگ ہے مسلمانوں میں خاص طور کے جو یہاں پر ریسزم ہوا ہے اور جو انہوں نے ٹارگٹ مسلمز کو بنانا شروع کر دیا فارنرز کو سپیشلی بنانا شروع کر دیا تو یہ بلکل بھی فیر نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ جو فار رائٹ کے مومنٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوروپ میں یہ بہت رائز ہو رہا ہے اور فرم یوروپ ادھر سے ادھر ایکسٹینشن ہو رہا ہے کچھ لوگ جو ہے فار رائٹ کی وہ بہت سارے گصے میں ہیں کہ ادھر بہت سارے امیگرنٹس ہیں اسائلمز ہیں ہماری لوگوں کو جوب نہیں مل رہا ہے یہ مسلمان یا بے مسلمان جو ہے وہ سب جوب لے رہا ہے اور جب ہم امیگرنٹس کی بات کرتے تو وہاں پہ پاکستانی مسلم کے علاوہ بھارتی بھی اور جتنے بھی پیپل آف کلر ہیں وہ سب اس سے افیکٹڈ ہیں کیونکہ جب آپ ایک ہیٹ کرائیم ہے وہ رنگ تو دیکھ لیتا ہے لیکن پھر وہ اس کے پیچھے وہ نہیں دیکھتا قومیت نہیں دیکھتا تو سب اس کا شکار ہو سکتے ہیں ابھی وہاں پر کیا حالات ہیں برٹن میں بڑی سنکھیا میں پاکستانی مول کے لوگ رہتے ہیں وہاں انہوں نے مسجد بھی بنا لی اور ان مسجدوں میں برٹن کے خلاف نفرت سکھائی چاہتی اور اسی لیے اب برٹن کے چوبیس مسجدوں جن پر اب برٹن میں بڑی کاریوائی شروع ہو چکی ہے کیونکہ ان سبھی مسجدوں پر ہیٹ سپیچ کرنے کا عاروپ ہے برٹن میں نفرت پھیلانے کے عاروپ میں چوبیس مسجدوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے یہ چوبیس مسجدیں لندن برمنگم لیورپول اور منچیسٹر میں موجود ہیں جن مسجدوں پر نفرت پھیلانے کا عاروپ ہے اسے پاکستانی مول کے لوگ چلاتے ہیں دعویٰ ہے کہ ان سبھی مسجدوں سے غیر مسلمانوں کے خلاف نفرتی فتوے جاری کیے گئے ہیٹ سپیچ کا عاروپ ہے برٹن کی چوبیس مسجدوں یہ مسجد برٹن کے لندن برمنگم لیورپول اور منچیسٹر جیسے شہروں میں ان مسجدوں سے گیر مسلموں کے خلاف فتوے جاری کیے گئے تھے سب سے حیران کرنے والی بات یہ کہ ان کا سنچالن پاکستانی مول کے لوگ کرتے ہیں